موسیقی ریڈیو زنبش کے ہفتہ 25 اپریل سال 2020 کے اردو نیوز بریٹن کے ساتھ میں ہوں ہمیرا بلوچ موسیقی براس کا بارہ پاکستانی فوجی حلا کرنے کا دعوی کرونا کے وائرس کی پہلی چائل ناکام بلوچ کو سوین محمود کا قرضدار ہے قوم اسے بلوچ کا خطاب دیتی ہے ماما قدیل بلوچستان میں خونی شعراؤں نے مزید چار زندگیاں نگل لی یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کریں جہاں آپ بلوچستان سمیت علاقے اور عالمی صورتحال سے بخبر رہ سکتے ہیں آئیے بلوچستان کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبریں سنتے ہیں سارین بلوچ کی زبانی بلوچ لبریشن آرمی بلوچستان لبریشن فرنٹ بلوچ ریپبلکن آرمی اور بلوچ ریپبلکن گارڈز کے اتحاد بلوچ راجی آجوی سنگر کی ترجمان بلوچ خان نے بلوچستان میں کیج کے علاقے مند میں پاکستانی فوج پر حملہ کر کے بائیس اہلکاروں کو حلاق کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے بلوچ خان نے میڈیا میں تفصیلات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ براس کے سرمچاروں نے مند کے علاقے چکاپ اور شیراز کے درمیانی پہاڑی علاقوں میں بیق وقت پاکستانی فوج کے ایک کافلے اور شیراز پہاڑ پر قائم فوج کے چیک پوسٹ کو گھیرے میں لے کر حملہ کر دیا حملے میں بارہ فوجی اہلکار موقع پر حلاق اور متعدد زخمی ہوئے جبکہ کافلے کے فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ مذکورہ علاقے سمیت پورے کیچ میں پاکستانی فوج گزشتہ ایک ہفتے سے اپنے آپریشن میں تیزی لا کر بلوچ نسل کشی میں مصروف ہے جس فوجی کافلے کو نشانہ بنایا گیا وہ اسی آپریشن میں شریک ہونے جا رہی تھی ان آپریشن کے دوران عام بلوچ شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا بلوچ خان نے کہا ہے کہ ان کی اطلاعات کے مطابق مذکورہ آپریشن میں جرائم پیشہ افراد کے گروہ نام نحا دیت اسکارڈ اور مذہبی دہشتگرد جماعت کے کارندے دشمن فوج کے ہمراہ تھے ایک اور بلوچ مضاہمتی تنظیم لشکر بلوچستان کی ترجمان لونگ بلوچ نے کہا ہے کہ بدھ کی رات ان کے سرمچاروں نے بلیدہ کے علاقے میں ایف سی کے گشتی ٹیم پر حملہ کر کے کابس فورسز کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا لونگ بلوچ نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے کارویاں آئندہ بھی جاری رہیں گے وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے انسانی حقوق کے کارکن سبین محمود کی پانچویں برسی کے موقع پر کہا ہے کہ عظیم قربانی پر بلوچ قوم کی جانب سے شہید سبین کو بلوچ کا لقب پیش کرتا ہوں ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ شہید سبین محمود انسانی علمیہ سے دو چار لہو رستے بلوچستان کی آواز بنے اور بلوچ کے آواز بننے اور اس حوالے سے مجرمان خاموشی توڑنے کی پاداش میں ہمیشہ کے لیے خاموش کیے گئے ماما قدیر نے کہا کہ سبین محمود بلوچوں کے ایک ہیرو ہیں اور اس دھرتی میں کہیں بھی بلوچ آباد ہیں جب اپنے ہیروں کو یاد کرتے ہیں تو وہ سبین محمود کو بھی ضرور یاد کریں گے جنہیں ریاست پاکستان نے چوبیس اپریل سال دو ہزار پندرہ کو ہم سے جسمانی طور پر ہمیشہ کے لیے جدہ کیا جس کی خلا کو نہ صرف ہم آج تک محسوس کر رہے ہیں بلکہ پاکستانی سوسائٹی سبین محمود جیسے پاک روح کے لیے ہمیشہ ترستی رہے گی اتھل میں آرسی ڈی شہرہ پر قراروں کے قریب تیز رفتار ٹرالر کی ٹکر سے کار میں سوار چار افراد موقع پر ہلاک جبکہ ایک چھے سالہ بچہ شدید زخمی ہو گیا ہے ہلاک ہونے والی تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے بیسما کے علاقے پر رہے بجار کے مقام پر تیز رفتار کار الٹنے سے ایک بچہ سمیت دو افراد موقع پر ہلاک جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا انجیرہ میں زہری کراس کے مقام پر آلٹو کار الٹ جانے سے متعدد افراد زخمی ہوئے جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں لسبیلا میں مکران کوسٹل ہائیوے کنڈ ملیر کے قریب گوادر سے کراچی جانیولا ٹرالر موڑ کاٹتے ہوئے الٹ گیا جس میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے نوشکی میں آرسیڈی شہرہ پر احمدوال کے قریب صرف گاڑی الٹنے سے ایک شخص زخمی ہوا سبی میں حاجی شہر کے قریب تیز رفتاری کے باعث گاڑی الٹنے سے بارہ افراد زخمی ہوئے ہیں جل مکسی کے قریب ڈارٹسن الٹنے سے پندرہ افراد زخمی ہوئے ہیں اس دن محمد میں غیرت کے نام پر ایک شخص نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کا ایک اور مریض جان کی بازی ہار گیا ہے ترجمان سیول اسپیتال کوئٹا کے مطابق چوبیس اپریل سال دوہزار بیس کو سیول اسپیتال کوئٹا کی سینئر ڈسپنسر کرونا وائرس کنٹرول روم کی حاجی دلاور خان کرونا وائرس کے مرض کے باعث وفات پا گئے ہیں حاجی دلاور خان کی وفات کے بعد بلوچستان میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد نو ہو گئی بلوچستان کے ساحلی شہر گوہدر سے تعلق رکھنے والے دو افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے بلوچستان کے محکمہ صحت کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر جاری ہونے والی ریپورٹ کے مطابق دونوں افراد نے کوئٹا کا دورہ کیا تھا تاہم ان میں علامات گوہدر میں ظاہر ہو گئی تھیں بلوچستان میں مزید دو افراد میں وائرس کی تصدیق کے بعد متاثرین کی کل تعداد چھے سو نو ہو گئی ہے جبکہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں مزید پچھپن افراد میں کرونا وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے متاثرہ افراد میں سے پچھتر فیصد افراد کو لوکل ٹرانزمیشن کی ذریعے وائرس منتقل ہوا ہے کوئٹا سمیت بلوچستان بھر میں اکیس ڈاکٹروں سمیت پچھپن تبی املا کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں دوسری طرف سیول ہسپتال گانی لیبر روم کی دو لیڈی ڈاکٹرز اور سابق صوبہ وزیر سردار مصطفی خان ترین کی خاندان سمیت گیارہ افراد کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں مستنگ میں شہید نواب غصبخش رئیسانی میموریل ہسپتال کے ایک ڈاکٹر اور ایک سیکیورٹی گارڈ میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ڈپٹی سی ای او ڈاکٹر داد محمد نے تصدیق کی ہے کہ ہسپتال کے تیس سے زائد اہلکاروں کا ٹیسٹ بجوائے گیا تھا جن میں سے دو افراد کی ٹیسٹ مصبت آئیں ڈائریکٹر جنرل صحت بلوچستان محمد سلیم آبڈو نے کہا ہے کہ بلوچستان میں اس وقت روزانہ چھ سو افراد کی کرونا وائرس کی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں جنہیں پندرہ سو تک لے کر جانے کا حدف مقرر کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت بلوچستان میں پچیس ہزار پی سی آر ٹیسٹ کیٹس بارہ ہزار سات سو اٹھانوے وی ٹی ایم سمیت چونتالیس ونٹی لیٹر ہسپتالوں جبکہ ترانوے پورٹیبل ونٹی لیٹر موجود ہیں انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آئندہ ماہ تین ہزار کیسز کا اضافہ ہو سکتا ہے کوئٹا شہری لوگ ڈاؤن کے خلاف ورزی کا مرتقب ہو رہے ہیں جہاں پابندی کے باوجود مختلف مقامات پر دکانیں کھولی جا رہے ہیں اور لوگوں کا حجوم بھی رہتا ہے جبکہ کسی قسم کے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کیا جا رہے ہیں جس کی وجہ سے کرونا وائرس کے مزید پھیلنے کا خادشہ ہے اس حوالے سے سیاسی سماجی اور عوامی حلقوں نے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کوئٹا میں زل انتظامیہ نے سپیشل مجسٹریٹ جمیل بلوچ کی سربراہی میں خالق آباد پولیس تھانہ کی حدود میں لوگ ڈاؤن اور دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف کارروائے میں چالیس سے زائد دکانوں کو سیل کر کے تیس افراد کو گرفتار کر لیا ہے نیشنل پارٹی کی صبح ترجمان نے کہا ہے کہ ملک کے نامور ڈاکٹرز نے کرونا وائرس لوگ ڈاؤن میں نرمی کے مناسبت سے جن خدشات کا اظہار کیا وہ تشویشناک ہے لوگ ڈاؤن میں نرمی کی وجہ سے وائرس متاثرین کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا حکومت کو کسی بھی فیصلے سے قبل ڈاکٹرز برادری اور مطالقہ شعبے کے ماہرین سے مشاورت کو یقینی بنانا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں کیا گیا پاکستان کے قومی احتساب بیرو بلوچستان نے گوادر کی شدوبند وارڈ کے ریونیو ریکارڈ میں مبینہ طور پر ٹیمپرنگ کے ذریعے قومی خزانے کو گیارہ کروٹ سے زائد کا نقصان پہنچانے کی کیس کی تحقیقات مکمل کر کے سابق نائب تحصیل دار گوادر قانون گو گوادر اور دیگر کے خلاف ریفرنس احتساب دالت کوئٹا میں داخل کر دیا ہے اب علاقے اور عالمی خبریں سنتے ہیں خلیل وارڈ اللہ کی زبان پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں روز بروز اضافہ ہوتا جارہا ہے جہاں مزید نئے کیسز آنے کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد گیارہ آزار ایک سو پچپن ہو گئی ہے جبکہ تیرہ نئے اموات کے ساتھ کرونا وائرس سے اب تک علاقتیں دو سو سنتیس ہو گئی ہیں جبکہ دو آزار پانچ سو ستائیس اپرات سے اتعاب ہو کر گھروں کو منتقل ہو چکے ہیں یومن رائٹس کمیشن اور پاکستان ایچ آر سی پی نے کرونا کے حوالے سے پاکستانی حکومت کے اقدامات پر تشویش کا اضار کرتے ہوئے اسے سکت تنقید کا نشانہ بنایا ہے ایچ آر سی پی کے جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز اور سیعت کے شعبے کے باران سے وفا کی حکومت جس طرح نمٹ رہی ہے وہ قابل تشویش ہے عالمی ادارہ سیعت و ایچ او کے سربرا ٹیڈوروس ایڈانوم نے قبردار کیا ہے کہ اگر وائرس کے قلاب محصر مداقلت نہیں کی گئی تو پاکستان میں جولائی کے وسط تک کرونا وائرس سے متاثرہ اپراد کی تعداد دو لاکھ سے زائد ہو سکتی ہے و ایچ او کے سربرا کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس ریسپانس پلان پاکستانی حکومت اقوام متحدہ اور اس کے شراکتداروں کے مشترکہ حکمت عملی پر منصر ہے پاکستانی حکومت نے ساپیوں کو درپیش مشکلات کے پیش نظر ملکی سطح پر ڈیٹا بیس بنانے اور امدادی پیکج دینے کا اعلان کر دیا ہے جس کے تحت کرونا سے بچاؤ کے لیے ساپیوں میں اپازتی کٹس کی پرامی بھی جلد شروع ہوگی اپگان طالبان نے اپگان حکومت کی طرف سے ماہ رمضان کے دوران جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے اپگان حکومت نے طالبان سے درکاست کی تھی کہ جنگ بندی کی صورت میں حکومت کرونا وائرس کی وبا سے بہتر طور پر نمٹ سکے گی دوسری طرف طالبان رینما سویل شائن نے کہا ہے کہ امریکہ سے تیپ آنے والے معاہدے میں قیام امن کے لیے ایک پریم ورک تیہ کیا گیا ہے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل اور بینل اقوامی برادری بھی اس کی تائید کر چکی ہے لہٰذا معاہدے پر پوری طرح عمل ہو تو یہ ہمیں ایک پائیدار امن اور جنگ بندی کی طرف لے جائے گا پلسطین کے صدر معمود عباس نے دھمکی دی ہے کہ اگر مقبوضہ مغربی کنارہ کا اسرائیل میں انزمام کیا گیا تو پلسطینی اقام کے اسرائیل اور امریکہ سے ہوئے معاہدے کو مکمل طور پر منصوب تصور کیا جائے گا انہوں نے پلسطینی ٹی وی سے گپتگو میں کہا ہے کہ ہم نے امریکہ اور اسرائیلی حکومت سمیت متعلقہ بینل اقوامی پریقین کو آگا کر دیا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہماری زمین کے کسی حصے کا انزمام کرنے کی کوشش کی تو ہم آت باندے نہیں کڑے رہیں گے شام میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپ سرین آبزر ویٹوری پار یومن رائٹس نے جمعیرات کے روز بتایا ہے کہ شام میں ترک نواز ملیشیاوں کے زیر کنٹرول علاقے راسل این کے العراس اور العامریہ کے مقامات پر ہونے والے بم دماکوں کے نتیجے میں متحد اپراد علاق اور زکمی ہو گئے ہیں عراق کے دارل حکومت بغداد کے وسط میں پارلمنٹ آوس کے بالمقابل تظویراتی اور دپائی اہمیت کے عامل جگہ پر عراقی عزباللہ ملیشیا کے قبضے نے ایک نیا تنازہ کڑا کر دیا ہے میڈیا رپورٹوں کے مطابق عراق میں سماجی کارکنوں نے سوشل میڈیا پر اس جگہ کی تصاویر پوسٹ کی ہیں اور کہا ہے کہ اس جگہ پر ایرانی عمایتی آبتہ عزباللہ برگیٹ کا قبضہ ہے لیبیا میں قومی پوچ کے سربرا پیلڈ مارشل کلیپا اپتر نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ پائزل سراج کے زیر قیادت وفاق حکومت کے صدارتی کونسل کے سکوت کے لئے گھروں سے باہر آئیں جمعیرات کی شام ایک ویڈیو بیان میں اپتر کا کہنا تھا کہ صدارتی کونسل نے لیبیا میں سیاسی منظر نامے کو انارکی میں بدل ڈالا ہے اس کے بدنوانی اور ریاست کے قلاب متحد جرائم کے نتیجے میں ملکی معیشت بدترین شکل پر پہنچ چکی ہے میکسیکو سٹی کے شہر پورٹو مدیرو میں پانچ آشاریہ پانچ شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کے جھٹکے پورٹو مدیرو کے جنوب مغرب میں ایک سو چوالیس کلومیٹر کے پاسلے پر محسوس کیے گئے جس کا مرکز سطح زمین سے پینتیس آشاریہ زیرو چار کلومیٹر کی گہرائی میں تھا دنیا بر میں کرونا وائرس سے متاثرہ اپراد کی تعداد ستائیس لاکھ تریسٹھ ازار ہو گئی ہے جن میں سے انسٹھ ازار مریضوں کی آلت تشویشناک ہے جبکہ عالمی سطح پر ایک لاکھ ترانوے ازار چیسو پینسٹھ اپراد ہلاک ہو چکے ہیں اور سات لاکھ تریسٹھ ازار پانٹ سو انتر اپراد کرونا وائرس کو شکست دے کر سیعتیاب ہو چکے ہیں عالمی ادارہ سیعت نے انکشاب کیا ہے کہ یورپ میں کرونا وائرس سے نصف اموات نرسنگ اومز اور ان جیسے طویل مدت تک دیکھ بال کرنے والے مراکز میں ہو رہی ہیں جس کے سبب کچھا ہے کہ اس وبا سے یورپ میں اب تک ایک لاکھ چودہ ازار اپراد ہلاک ہو چکے ہیں امریکی ریاست نیو یورک میں گھر میں پلنے والے دو پالتو بلیاں کرونا وائرس کا شکار ہو گئی ہیں جس کے بعد انہیں ان کے مالک سے دور کر دیا گیا ہے ڈاکٹرز نے بلیوں میں کرونا کی تشکیز ہونے کے بعد شدید تحفظات کا ازار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جانوروں میں کرونا کی موجودگی صورتحال کو مزید گمبیر بنا دے گی امریکہ کے سیکیٹری کارجا مائک پومپیو نے قبردار کیا ہے کہ امریکہ کبھی بھی ڈبلیو ایچو کی پنڈنگ کو بحال نہیں کرے گا اس حوالے سے مائک پومپیو نے کہا تھا کہ کرونا وائرس کے وبائی مرض سے نمٹنے کے بعد عالمی ادارہ صحت کی بنیادی اصلاح کی ضرورت ہے بھارت میں لاکڈاؤن کے دوران پیزائی آلودگی گزشتہ بیس سال کے کم ترین سطح پر آ گیا ہے واضح رہے کئی سالوں سے بھارت کو پیزائی آلودگی کے بدترین چیلنج کا سامنا ہے کرونا وائرس کے کلاب تیار کردہ ایک ممکنہ دواء کا پہلا کلینکل ٹرائل ناکام ہو گیا ہے ریمڈی سیور نامی اس دواء کے عوالے سے بڑے پیمانے پر لوگ پر امید تھے کہ یہ کرونا وائرس کا علاج کرنے میں کامیاب ہوگی تہم عالمی ادارہ صحت کی جانب سے آج ساتھی طور پر شائع کر دیے جانے والے کچھ دستاویزات سے معلوم ہوا ہے کہ چین میں کیے گئے اس دواء کے ٹرائل ناکام رہا ہے یہ تے خلیل وارڈلا بلوچ اسی کے ساتھ ہمارے آج کی نیوز بلٹن ختم ہوتی ہے ہمیرا بلوچ سمیت ریڈیو زرنبش کی تمام ٹیم کو اجازت دیجئے